بھوک سے کم کھانا چاہیے بھوک سے کم کھانا چاہیے اور پوری بھوک بھر کر کھا لینا مبا ہے پیٹ بھر کے یعنی نہ سواب ہے نہ گناہ کیونکہ اس کا بھی صحیح مقصد ہو سکتا ہے یعنی پیٹ بھر کے کھانے کا کہ طاقہ زیادہ ہوگی اور بھوک سے زیادہ کھا لینا حرام ہے اب بھوک سے زیادہ کھانے کی کیا مغدار ہے یا کیا جو ہے اس کا اثر ہے دیکھو زیادہ کا یہ مطلب ہے اتنا کھا لینا جس سے پیٹ خراب ہونے کا بمان ہے مثلا دست آ جائیں یعنی موشنز اور طبیعت بدمزہ ہو جائے کھابا ڈکا رہا رہے ہیں بیچے نہیں ہو رہی جیسا کہ عام طور پر دعوتوں میں دے تو لوگ اچھی دعوت رہی تو ٹکا کے کھا جاتے تو اس سے کیا ہوتا پیٹ خراب ہوتا کھا لے تو ایسا کھانا کیا ہے بھر رہے ہیں حرام ہے بھر رہے ہیں لوگوں کو یہ حلال کھا رہے ہیں بریانی کھا رہے ہیں کیا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں یہ کئی کھا آرام بھل لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو خراب کر رہے ہیں ہمارے دن میں اسی جائیت نہیں بھوک سے کم کھانا ہے بھوک جتی ہے تا بھی کھا لے سکتے ہیں موبا ہے بھوک سے کم کھانا سواب ہے سوستے ایسا کیوں سننا تھے میری حقا کی حضور پاک علیہ السلام فرما ہے کہ پیٹ کے تین ہی سے کرو ایک کھانے کے لیے ایک پانے کے لیے ایک خالی ہوا کے لیے یعنی پیٹ بھر کے مت کاؤ مگر آپ کیا کر رہے ہیں دعوات میں کہیں تو سوچ مہمانہ ہے آزور بازور ہر مہمان یہ سوچ رہا میں مہمان کے ساتھ کھا رہا ہوں میں مہمان انہوں ہاتھ رکھ لیں گے اس وقت ہاتھی نہ رکھ رہے ہیں کوئی بھی سب مہمان ایک دوسرے کا لحاظ کر رہے ہیں باق میں جا کے چورانہ کھا رہے ہیں تھڈے پی رہے ہیں پیدا گھر کو آ رہے ہیں تاکہ کھانا حضم ہو جانا ڈالنیاں کئی کو بہتا جتاں ضرورت ہے اتھے کھانا تو یہ بڑی اہم بات ہے یہ دینداری ہے دینداری ہے یہ اس کو یہ میں سمجھو خالی نماز روزہ دینداری ہے بھوک ہوتے ہوئے بھی کم کھانا دینداری ہے سنت ہے رسول اللہ سرکار کے ہر سنت دینداری ہے